اسرائیل سے ایک بہت بڑی اور خطرنا خبر آ رہی ہے اس خبر کو وظہری طور پر دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ شاید اسرائیل کے لیے بری ہے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ خبر بلکل بھی بری نہیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش چھپی ہے جس کا پردہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگ گیا ہے اصل میں اسرائیل میں ایک بہت بڑا مذہبی ایونٹ ہوتا ہے دس ہزار بندوں کو اس ایونٹ میں شرکت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن تقریباً دھائی لاکھ سے بھی زیادہ بندے یعنی یہودی اس ایونٹ میں شرکت کرتے ہیں جو خبریں میرے ہی ہیں ان کے مطابق اس ایونٹ میں ہلکم مجھتی ہے جس کے بعد لوگ ایک دوسرے پچڑ دھوڑتے ہیں اور پنتالیس سے لے کے تقریباً پچپن کے درمیان یہودی مارے جاتے ہیں اب یہ خبر مسلمانوں کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا اس ایونٹ سے کیا لینا دینا لیکن جو اسرائیل میں سوشل میڈیا پر کیمپین شروع کی گئی ہے اور یہودی ربی سوشل میڈیا پر جس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر صاف نظر آتا ہے کہ اصل میں یہ تمام فیبریکیٹڈ تھا یہاں فیبریکیٹڈ نہیں بھی تھا لیکن اس ایونٹ کو یہ جو پنتالیس سے پلے کر پچپن یہودی مرے ہیں ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا کیونکہ اسرائیلی ربیوں کا اب کہنا ہے کہ ہمارا مسیحہ ہم سے نراز ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لہا رہا کیونکہ نہ تو ہم مسلمانوں کو اس طرح سے ڈیمج بنچا رہی ہیں نہ ہی اسرائیل سے مسلمانوں کو اب تک نکالا کیا ہے اور نہ ہی مسجد اکسا کی جگہ تھر ٹیمپل بنانے کا کام شروع ہوا ہے اسی وجہ سے یہ تمام عذاب ہم پر نازل ہو رہے ہیں یعنی اس ایونٹ کی آڑ میں یہ جو پنتالیس سے لے کر پچپن جہودی مرے ہیں اب مسجد اکسا کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ لگتا یہی ہے کہ مسجد اکسا کی جگہ تھر ٹیمپل بنانے کی یہ سازش ہے کیونکہ اس وقت جب ہر طرف کرونا پھیلا ہوا ہے لوگ کرونا سے ہلاک ہو رہی ہیں سب سے پہلی چیز تو کہ دس ہزار بندوں کو ایونٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس پر صرف دس ہزار بندے اس ایونٹ میں شرکت نہیں کرتے بلکہ دھائی لاکھ سے زیادہ جہودی اس ایونٹ میں شرکت کرتے ہیں جس کے بعد یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایونٹ ایک سازش کے تحت کروایا کیا ہے آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں ہوں خبری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں اور خبری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے آئیکون کو کلک کر دیں